تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے بہت کچھ ہمیں کر سکتا ہے نا غریب تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس نے غریب کوئی دوا دفع ہو رہا ہے امیر کو تو یار ہم اس سے کچھ اپنی فیور کے اندر کچھ لے بھی لیں گے لیکن غریب تو ہمیں کچھ بھی نہیں دے گا ہم تو یہی کرتے ہیں لیکن یہاں فرمائے جا رہا ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو تاکہ وہ بہ آسانی معاملہ پیش کر سکے اور اب موسیٰ عشری رضی اللہ ہمیں فرماتے ہیں کہ انہیں ایک مکتوب لکھا عمر فاروق عدی اللہ تعالی اور مکتوب کتنا پیارا تھا اسے سمات فرمائے اور کس طرح عدل کا حکم رشاد فرمائے اسے سمات فرمائے فرماتے ہیں کہ اپنے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے بولتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کے فیور میں نہ جا توجہ کیا فیصلہ جو کرنے والا قاضی ہے اس کے لئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی میں فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہوئے بولتے ہوئے سنتے ہوئے کسی کی بات توجہ کے ساتھ سنی جا رہی ہے کسی کی بات بیدیانی میں سنی جا رہی ہے کسے ڈاٹ پر کہا جا رہا ہے ہاں بولو کسے کا جدیگی بولی جئے بولی آپ اور کسے کسی کو آنکھ کا اشارہ کیا جا رہا ہے گسے کے ساتھ کسی کے لئے آنکھ بلکل نرم اشارہ کر رہی ہے یعنی اتنا فرمایا جا رہا ہے کہ اتنا برطاو نہ کرو کہ وہ تم سے گھورا جائے اپنی آنکھوں کے اشارے سے بھی اپنے بولنے کے انداز سے بھی اپنے سننے کے انداز سے بھی اپنے بیٹھنے کے انداز سے بھی اپنے بولنے کے انداز سے بھی یہ نہ ہو کہ تمہارا دل کسی ایک کی طرف ہے دونوں کے اندر مساواہ تھی وہ برابری کا اب فرمایا آگے چوتھی بات باہر سے آئے ہوئے شخص کا خاص خیال رکھو مومن یہ ہوتا ہے نا کہ کسی علاقے میں قاضی نہیں ہوتا کہ کسی جہر میں قاضی نہیں ہوتا تو کوئی شخص کئی اور سے آتا ہے تو جو مسافر ہے وہ کب تک تک کسی اور علاقے میں رہ سکتا ہے جب تک اس کے پاس جیب میں پیسے اسی وقت تک رہ سکتا ہے اور اگر خیال نہ رکھا گیا اور فیصلہ دیر سے کیا گیا یا تاریخ پر تاریخ بھی گئی تو پھر وہ تو عدل سے بالکل وہ ایک مایوس ہو جائے گا پھر وہ فیصلہ کروانے کے لئے نہیں آئے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تاقید فرمائی مسافروں کے لئے تو میں بہار سے آئے ہوئے شخص کا خاص خیال رکھو کیونکہ اگر بہت دن تک اس کو رکھنا پڑا تو وہ اپنا کیس چھوڑ کر گھر لوٹ جائے گا اور اسے اور اس کی طرف کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا توجہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا یعنی اتنا خیال اتنا خیال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو پانچویں بات ارشاد فرمائے جو آخری جو آخری ایک اصولی بات فرمائی ہے وہ ہے جب تک تمہیں صحیح فیصلہ سمجھ نہ آئے ہمارے ہاتھ توتا نا بس بابا جلی جہاں چھوڑو جس کے حق میں فیصلہ ہمیں کیا کرنا فیصلہ کر دیں لیکن یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تعقیدن یہ بات فرمائی ہے کہ جب تک تمہیں صحیح فیصلہ سمجھ نہ آئے فریقین میں سمجھوتا کرانے کی ممکن کوشش کر دیں یہاں بھی عدل عدل کا کس قدر خیال رکھا گیا ہے تو یہ ہے بنیادی پانچ اصول کہ جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس بنیادی اصول کو اپنے ذہنوں میں رکھے اور پھر فیصلہ کرے انشاءاللہ پھر فیصلہ کرے گا تو پھر فیصلہ وہ ہوگا جو حق پر ہو رہا ہے تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین تیری عزبت کو سلام سلام یا حسینؑ